موسیقی 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 کس اتنی سی بات ہے اتنی سی بات نہیں ہے آنی عمل میری باتا غلط مطلب لے رہی ہے اور مامو اور مامی جان میں نہیں سمجھ رہے جب تک شادی نہیں ہو جاتی ہے ازان بھائی جی اور بھابی جی کے مزاج کے مطابق ہی ساری باتیں کرنا ان کا خوش رہنا ضروری ہے اگر وہ تمہاری سائٹ سے ہٹ گئے تو تم ہلکے پڑ جائیں اور پھر پھر عمل کی فیملی بھی نا یہی کہے گی کہ کیا لڑکے کے کوئی خاندان والے اور برادری والے نہیں ہیں کیا اور پھر ہو سکتا ہے کہ ازار بھائی شادی سے بھی انکار کر دیں کیا کیا مطلب ہے آپ کا انکار کر دیں کیوں بھائی مطلب یہ کہتا ہے بھائی الٹی خوپڑی کے تو ہے نا پتا ہے تمہیں فیملیز میں یہ سے باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں تم نہیں سمجھتے بس تھوڑے ٹائم کے لیے صبر اور خاموشی اختیار کرو ٹھیک ہے شادی ہو جائے پھر ساری حق سچ باطل ساری جنگیں لڑ لینا ٹھیک ہے جی سمجھ گئے شکریہ خدا پلوان جی خالص دو دھلی چاہ پیندہ دل کر رہا جے ہاں تو کیا آتی ہو تو ایک آت بھائی آنس رکھ لیتے ہیں کار میں میں تکینیا رکھنی چاہی دی ہے ایلو گائز پھر کیا پلانے کب تک چلنا ہے امال کی گھر ہاں بس پتا جی ابھی چاشا پی لیں پھر چلتے ہیں تو ٹھیک ہے میں بھی بس تیار ہو کے آتا ہوں نا جی تسی تیار ہو کے کتھے جانا ہے ایلو گائز ایلو گائز ایلو گائز ایلو گائز ایلو گائز ایلو گائز یہ ڈیٹ آپ نے فکس کرنی ہے یا ہم نے ایلو گائز آپ نے آپ نے کیا پھر وہاں جا کر تاڑیاں ہو جانی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پیلوان جی کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی رام سے رو یہاں پہ کھانا تو تمہارا ویسی وہاں سے آ جانا ہے نا اسرہ میں تو کہتے ہوں تم بھی یہی رو تم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے اللہ بچہ بور ہوئے گا اسے کمپنی دینا ہے ہم جائیں گے کم کر کے آ جائیں گے اچھین ہیں پاوڈر بھنر جدد ہے پورڈر بھینڈ بناتے ہیں آئی آی اسلام کرم شہر کھانی LIE percent fire ہم سارا اصل میں تو ازلان کو بولا رہا تھا انہوں نے ہمیں تو بس ازلان کو دکھانے کے لئے بولا لیا گیا ہے آپ کہتے ہیں تو چلے جاتے ہیں پروان جی نہیں نہیں بھائی جی ایسے کیا بات کر رہے ہیں آپ آپ ہمارے لئے بہت مطبع نہیں آئے آپ سے بڑھ کر کون ہے بس وہ ازلان اور عصرہ ساتھ نہیں آئے تو اس لئے ہم حیران تھے آپ پڑی مرضی کے مالک ہیں وہ دونوں ہمارے لئے کیا حکم ہے وہ بتا دے رکھیں یا پھر جائیں آپ بیٹھیں آپ ازلان سے آگے ہیں اچھا لگا ہمیں آپ آئے ہیں بیٹھیں ایسا ہی ہونا چاہیے بیٹی کے سسرالی ہیں ہمیں راضی کریں گے تب بھی تو بیٹی راضی رہے گی نا کیوں جی جی یاد آیا اظہارے شادی پہ نا ہماری سواری برادری نے آنا ہے تو مہربانی کر کے نا منگنی کے کھانے جیسی کنجوسی نہ کیجئے گا اورنا آپ کا تو کچھ جائے گا نہیں لیکن گولڈن ورڈز ہیں کہ ہماری عزت دار برادری میں ہماری عزت سراب ہو جائے گی آپ فکری نہ کریں سب کچھ آپ کی پسند سے ہوگا اب ڈیٹ پھی ڈیسائیڈ کر لیں ہاں جی بالکل میرا خیال ہے اگلے مہینے کا پہلا جمعہ کیسا رہے گا ہے میرے خیال سے اتنی جلدی میں تیاری تو کر لیں گے نا آپ لوگ ہاں میرے خیال سے تو آج کے زمانے میں نا نکت ہی صحیح رہتا ہے بچے اپنی مرضی سے شاپنگیں کر لیتے ہیں اور اگر پیسے کھٹ جائیں تو اور لے بھی لیتے ہیں ویسے آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کو ٹھیک لے دیو ڈیڈی جب کیسی باتوں پر اٹک رہے ہیں ان کی مرضی پجے ہیز دینا چاہتے ہیں یا نہیں نہیں ہا نہیں کیا ڈیٹنو ہے بڑوں کی باتوں میں نہیں بولتے پتر ہیں چل جا عمل کے پاس جا اسے باتیں کہہ رہے ہیں گپ شپ لگا اس کے ساتھ بھئی اس کو بھی تو سکھا نا عدب و عداب ہمارے کار کے تور تریقے جو جو شاپر جو جو کچھ اور اتمام بھی ہونا چاہیے صرف یہ کچھ کم نہیں رانی آج تو ہم ماشا اللہ پرتی تانکیو کس کی کول ہے عمل ہاں بولو عمل عزان کدر ہو کیوں نہیں آیا ابھی تک یار ایک امپورٹن میٹنگ ہے میں نہیں آسکتا اس سے زیادہ کیا ضروری کام ہوگا عزان عمل کیا ہو گیا ہے اب اتنی امپورٹن میٹنگ تے چھوڑ کے نہیں آسکتا اچھا پھر میں رشتہ کی انسر کر دیتی ہوں اب چلے سب انتظار کر رہے ہوں گے اسلام علیکم آنے علیکم اسلام علیکم اسلام چلے مرکتن اسلام اب آگے ہونا چلے اندر چلو تم چلو آگے آجا آجا اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام آو جی آو جی لو جی عزلان صاحب بھی آگئی ہیں اور چونگے میں اسرا بھی بھی آگئی ہیں اور جو کام آپ کرنے آئیتے ہم وہ پہلے ہی کر چکے ہیں آپ کے مامو جی نے آپ کی شادی اگلے مہینے پکس کر دی ہے آپ کو کوئی اتراز تو نہیں یہ بہت جلتی نہیں 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 جی نہیں جیسی آپ لوگوں کی مرضی چلو جی مبارک ساب کو جی مبارک 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 خیر مبارک خیر مبارک 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 میرے خیال میں میں کھانا لگوا لیتی ہوں بھوک لگی ہوگی آپ لوگوں کو جی بھوک تو واقعی بہت لگری ہے شک بہت مبارک مبارک اس موقع پہ میں نے ایک کتا لکھی تھی کل رات کو ارس کر دوں کر دے لوگ دو آنکھوں سے دنیا دیکھتے ہیں لوگ دو آنکھوں سے دنیا دیکھتے ہیں میں نے دو آنکھوں میں دنیا دیکھی ہے خورم بہ گ وی بہ کر دیا روٹی ہو جائے ہیں اس گلدیوں تک ہاہہ� destinations اکر بھائی کی ایک خاص یہ تو ہے کھانا نہ بھی لگوا ہونا یہ فیر بھی رہتا پھیلا دیتا ہے موسیقا موسیقا ارے میاں بچہ بھی تک جاگ رہا ہے انہ� چک نین تو آپ کو بھی نہیں آرہی پاپا ہاں نین تو مجھے بھی نہیں آرہی پتہ ہے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی مجھے چھوڑ کے تلی جاؤ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہا دی ساتھیوں آپ کے توسٹ پاپا آپ ان لوگوں سے بات کریں کیونکہ اطلاع مہینہ بہت جلدی ہے یہ تو یہ کام جتنا جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں پاپا یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام ہمارے ساتھ امال تم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی روگے چھوڑ پیتیاں اپنے گھر میں زیادہ اچھی رکھتے ہیں میری دعا ہے کہ ازلان تمہیں مجھ سے زیادہ آرہاں سکونوں پہ آسے رکھے آمین جیتے ہیں بیا بچہ ویسے پلوان جی یہ بڑا اچھا ہوگئے کہ سب کچھ آپ کی پلاننگ کے مطابق ہو گیا ہے اور گولڈن وارڈ ہیں اور یہ تو ابھی ٹریلر ہے اسیل فلم تو تب شروع ہوگی جب اظہارے کی لاڈو اس کار میں دلند بن کے آئے گی اوہی اوہی ایستہ ملو دو دیواروں کی بھی کان ہوتے ہیں اوہی اللہ نافذ گیا بھا اتنا نہ ڈرہ کر کوئی کچھ نہیں بگار سکتا ہمارا اور میں نے نا ازلان کو پوری طرح اپنے شیشے میں اتار لیا ہے یہ کہہ کے کہ میں اس کی محبت میں اپنے دشمنگ کی بیٹی کو قبول کر رہا ہوں وہ تو سب کچھ سچ سمجھ بیٹے ہیں ہاں آپ کے احسانوں کے تلی تو بی جا رہا ہے ایسے ایک بات بولو میں اپنے شادی کے بعد اپنے ساتھ بہت کچھ لائے گی کٹیاں جولری جدادنا بغیرہ 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 تو ہم بھی تو اس کا بہت کچھ دیں گے بدلے میں ہم کیا دیں گے بیزتی زلالت نفرت بغیرہ 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 اور اس کے بدلے میں اس کے اپیو اظہارہ اپنے نکر اگڑتے ہوئے اس کار میں آئے گا اور نک کٹ کٹ کے نہ میں نے اس کو قیمہ بنا دینا ہے ہائی زلال نے تو نہ سارا کم بھی آسان کر دیا نہ وہ عمل سے دل لگا تھا اور نہ ہی مجھے سکندرے اور اظہارے سے دشمنی کا بدلہ لینے کا مواقع ملتا بس ایک واری اس کی تی جو ہے وہ دلنگ بند کی اس کار میں آ جائے پھر دیکھنا کیسے تگڑنگ کا ناشنا چاہتا ہوں بلکہ ایسے اوگلیاں پھر نہ چاہیں گے اس کو اوگلیاں پھر تو بھی تا چاہ رہا آئے میں تسارے کامو دیکھو لوگ راوانگی قسمیں تھگ گئیاں کاموکار کر میں لیس تب سمیلے کچھ بولے کیوں نہیں یہ زلال کیا بولتا ہوں اپنے دے کی تو بات کر رہے تھے وہ امیل کا کیا بنے گا ازلان کیا تم نہیں جانتے کہ بھائی جان اور تمہاری رشتہ صرف غرص کا ہے بھائی جان نے صرف تمہیں بھانجے کی حیثیت سے محبت نہیں کی بلکہ وہ تمہیں داماد بنانا چاہتے تھے اور جب تم نے اندار کیا تو سارے احساس کے رشتے ختم ہو گئے آنی میں جانتا ہوں کہ وہ میرے بڑے ان کا اترام بھی کرتا ہوں اور میرے دل میں ان کے لیے خاص جگہ بھی اور یہ بات بھی مانتا ہوں کہ عمل اور مجھ کو ملانے کے لیے ان کا بہت امپورٹنٹ رول تھا لیکن آج ان کی بات سے سوئے بہت مایوس ہے تو تو بہت اکیلا نیسوس کر رہا ہوں بلکل اسی بچے کی طرح جو اپنوں سے بے چھڑ جاتا میں نے سوچ لیا ہے نانی اب ان سے صاف صاف بات کریں نہیں ازلان ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرو بلکہ یہ ظاہر بھی مت کرنا کہ تم بھائی جی کے ازائن سے واقف ہو اگر انہیں پتہ لگ گیا کہ تمہیں سب پتہ ہے تو یہ شادی وہ ہونے نہیں دیں پہلے خیل سے شادی ہو جانے تو پھر عمل کو لے کے دور چلے جاؤ ٹھیک ہے ابھی تو ازلان تم یہ نہیں جانتے کہ بھائی جیلی ساری پروپٹی سارا بزنس تمہارے والد کے پیسوں سے کھڑا کیے اچھو پریشان کیوں ہوتی ہے تمہاری زندگی میں میں نہیں ہوں سب ٹھیک ہوں کیا ہو گیا اس طرح کیا دیکھ رہی ہو ایک سوال پوچھو ازلان پوچھو کیا تم عمل سے سچ پر محبت کرتے ہو یہ کس کے منزل سوال ہے مجھے پتہ تھا کہ سچ پر محبت نہیں کرتے کیونکہ ڈیڈی جی کے دل میں اس فیملی کے لیے جو نفرت ہے وہی نفرت تمہارے دل میں ہے اس لیے تم عمل سے شادی کر رہے ہو مجھے پتہ ہے کیوں کر رہے ہو اس طرح وہ تم پہ اتنا اعتبار کرتے ہو کیا ہونے والا اس کے ساتھ کیا ہو گیا تمہیں کچھ نہیں ہونے والا میں کچھ نہیں کرنے والا کسی کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہا میں جھوٹ بول رہے ہو کھیل کھیل رہے ہو تم صبح میں ممی جی اور ڈیڈی جی کے باتیں تم نے اتنے سکون سے سنی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ تم چیخ ہو گئے چلا ہو گئے ان کے روپے چلے جاؤ گئے لیکن نہیں اتنے سکون سے سنی تھی اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ اندر سے تم اور ڈیڈی جی بالکل سیم ہو بس کل پھپھو کا دل ٹوٹا ہے آج عمل کا دل ٹوٹ جے گا اور ان میں کون سفر کرتا ہے عورت یہ عورت کاٹ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر میں نے دیکھا نا کہ تم ہم دونوں کی بیچ میں دیوار بن گئی ہو تو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں اور اگر تم نے عمل کو برگل آیا تو مجھ سے برا کوئنیوں کا میں بتا رہا ہوں تمہاری وہ شادی میں نواب سے کروا دوں گا کیوں تم بہت بتمیز ہو اور برے تم کیا جانو ہنی بھی بس ایک بار عمل میری ہو جائے پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ میری اور عمل سے ریلیٹیڈ کسی بھی شخص کو نقصان پہنچا سکتے شادی کے بعد مامو سے دو ٹوٹ بات کروں گا میں دس دن سے آپ نے ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کی تب یہی کیا گزر نہیں ہوگی ہمارے پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میں ٹراما میں تھا مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں کون ہے آپ آتنے جیسے ہمارے گھر کا راستہ یاد کر ایک مشکل سے گزرتے دوسری مشکل سامنے آ جاتے چھوٹی سی زندگی ہے اگر انسان کسی کے کام آ سکے تو ضرور آنا چاہے ساتھ چلتے چلتے کون کہاں کب نظر اور رستہ بدلے بتانے چلتے ہم سر انجان منزل کے مسافر ہیں اچھا ساری بات سنوں گا بڑ رونا نہیں دیکھو مجھے لگتا تھا کہ ازلان میرے خاندان کے مردوں سے بہتر ہے لیکن وہ تو ان سے بھی بورا نکلے فو ہوا کیا ہے کیا کیا اس نے تا بھی بس میں ازلان کی طرح نہیں ہوں ٹھیک ہے میں پتہ ہے تو میں پتہ ہے وہ عمل سے کیوں شادی کرنا چاہتے تاکہ وہ اظہار انکٹل کا سر جھکا سکھے میرے ڈیڈی جی کے سامنے مجھے نہیں پتہ کہ ازلان عمل سے سرچی محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا اور مجھے نہیں پتہ اگر ان کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں پتا مجھے بس مجھے یہ پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ ہی رہا ہوں گی میرے بہت فخر ہے تم پہ کہ تم نے اکلمندی سے کام بھی ہے بس کچھ روز میں تمہاری شادی ہو جائے گی اور یہ دن بھی نہ جلدی گزر جائیں گے انشاءاللہ پھر تم اور تمہاری عمل پھر عمل کو اپنے ساتھ لے کے دور چلے جانا دشمن کی پہنچ سے دور ہمم وی نہیں روز میں ایک ہرا جو نہیں ایسا ہی ہو بات سنو میری عمل یہ کیا حرکت ہے بات سنو میری عمل کیا کہہ رہا ہوں میں یہ بات تو سنو تو ہاتھ چھوڑو میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تھاما نہیں تھامیں یہ ڈائلوکس نہیں بولو میری آٹل یہ بول کے پس آئے نا مجھے ساہو چھوڑو عمل کیا عمل یہ کیا حرکت ہے ہاتھ چھوڑو 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 مجھے آپ سے بہت امپورٹنٹ بات شیئر کرنی ہے بہت بڑا مسئلہ ہوگیا ہے شہر کے تمام فاسس فوڈ والے ہر تار پہ ہوگئے تمہارا ٹوٹل مسئلہ یہی ہے ٹوٹل مسئلہ کھانے پہ تمہارا فوکس ہے اور کھانے سے کھانے سے تم سوچتے نہیں ہو یہ ہی تو مسئلہ ہے اس گھر میں سب سے سیریس انسان کی کوئی بات سیریسلی نہیں لیتا بہتا آپ سیریس نہیں لگتے نا صحیح نا مامو بہت سیریس امپورٹنٹ بات ہے بہ یار کس سے شیئر کروں کس سے شیئر کروں عمل میری بہن ہے مجھے اس کو بچانا ہے میں عمل کو سب بتا دوں گا مکر کیا وہ میری بات پہ یقین کرے گی عمل تو ازلان پہ اندھا اعتماد کرتی ہے جاکو 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 چلے کم نہیں لڑا مجھے لڑا مجھے لڑا مجھے لڑا جای مجھے لڑا مجھے لڑا ہم گوشت کھائیں گے پھگر نہیں کرنا کیا ہو باسنو گرتو نہیں گئی تم کتنی دفک آئی ہے مانوش خسرے نا پینا کرو کیوں یہ بہن کے بھاگری ہوتی ہو کیوں اٹھ لگی باسنو صنو انگیجمنٹ ڈین کدر اسیوز می انگیجمنٹ ڈین کدر گئی بھئی گر گئی گرادی ہوگی تم بہت پلککڑو گرادی ہوگی یا چوری ہوگی کان گری یہ بتاؤ تابی 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 کانا مر گیا ہے ہاں 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 گرادی ہوگی چوری ہوگی اس سے بوچھو کیا ہاں بطلب کس نے چوری کی ہے مجھے نام بتاؤ اس کا ایسی کی تیسی آپ دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں ہوا مجھے لگتا ہے بھول گئی ہوگی بھولو یہ تم سے بھولو یہ نا ہاں بھول مجھ سے کیا پرید تو کئی باہر ہی گری ہوگی میں دونتا ہوں رونا نہیں رونا نہیں کان گری ہے کان گری ہے کان گری ہے کان گری ہے اچھا رونا بند کرو میری بہن مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے میں رنگ اس کے موں پہ مار کر آئی ہوں کیا اس کا مطلب کہ تم بھی ازلان کی حقیقہ جان گئی تابی وہ میرے ساتھ اسے کیسے کر سکتا ہے وہ تو وہ تو مجھ سے پیار کے دعوے حیرت کی بات تو ہے مگر اب سچ بھی تو یہ ہی ہے تابی مجھے لگا تھا ہمارا رشتہ ساری پرانی دشمنی کو ختم کر دے گا تابی یہ رشتہ تو بس بہانہ تھا پاپا سے دشمنی کا بدلہ لینے کا بس کیوں کیا تابی اس نے میرے ساتھ ایسے اور بہنوں کے دا گئی پاپای ہنروجین تا مطلب کی کچھا jun viu Wohnung مجھے نہیں جانا اور کچھ پھی žال کچھ CDs ٹھا ختم کر رہے ہ پچھاujی مجھے ختم کر رہے ہیں آج آبی کہ تم بیام رشتہ مجھے میرے کر داشت کرنکے پر داشت کروں killing کین سر؟ پلیس امر رونا تو بند کر دو پلیس میں خیرہ ہونے اندر چلتا ہے ایزی ہو جو پانی وانی پیتے ازلان تم پنت تسولی سے بیٹھو دیکھا نا آپ نے کیا کیا کر کے گئی اور کیوں کر کے گئی جو سمجھ میں نیا تک بھی مرے گی اور ہم سب کو بھی مروائے گی لیکن کوئی بات ہوئی تھی تم لوگ کی کوئی لڑائی ہوئی تھی نہیں آنی کچھ بھی نہیں ہوا اور فر اگزامپل اگر لڑائی ہوئی بھی ہے تو اتنا بڑا قدم اترانی کی ضرورت کی ہے مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آرہی ابھی جاتا ہونا دماغ ٹھیک کرتا ہوں میڈم کا سپتہ لگ جائے گا اس کو میرے پیار کو ہمارے رشتے کو بچی واغ کیل سمجھ لیا اس نے ابھی تک تو وہ سب کو بتا چکی ہوگی کہ منگنی توڑ دیا ہے اور سب لوگ وہاں پہ بہت گسے ہیں آنے تو مجھے بتائیں نا کہ پروبلم کیا ہے کیوں انگوٹھی واپس کر کے جا رہی ہے کیوں منگنی توڑ رہی ہے مجھے تو بتا ہونا چاہیے نا کم سے کم لیکن نہیں میڈم کو بس ہمیشہ اپنی جلانی ہے ٹھیک ہے میں پیار کرتا ہوں اس سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے خیر مجھے جانے دے مجھے پوشنا اچھا تم ابھی تو بیٹھو میرے گہنے پر پلیز معاملہ نا ابھی گرم ہے وہاں جاؤ گے نا سب برباد ہو سکتا ہے آنے کیسی باتیں کر رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتا نا میں ارے منگنی توڑ دیا اس نے رشتہ ختم کر دیا اس نے تم ریلاکس ہو جاؤ میں بات کرتی اب تمہیں اتنی بری شکلیں بنا کے کیوں بیٹھے میں یہاں پہ کچھ ہوا ہے اگر تم نے اپنی شکل غائب نہیں کی نا تو مجھ سے برا کونی ہوگا جلو جائے یہاں سے ازلانگ مجھے لگتا تھا کہ تم صرف میرے لئے سپیشل سیلپش ہوتے تھے لیکن تم پر پر کے ساتھ اسنا کا سلوک کرتے ہیں آنے اگر تم یہاں سے نہیں گئی نا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو اب جاؤں یہاں سے پلیز لگتا ہے کہ کچھ بہت بڑا اور بیحانک ہوئے جس کی تمہیں امیدی نہیں تھی جاتھیوں کہ بتا ہوں میں نے سکندر کو کال کروں پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوا ہے ہاں بہنے دیں ہاں اب کوئی ضرورت نہیں ہے جب اس کو یہ رشتے کی پرواہ نہیں ہے تو پھر ازلان تم بے وکوفی کر رہے ہو کوئی بے وکوفی نہیں کر رہا اچھا ہے نا سچ سامنے آگیا جب اس کو مجھ بے اعتبار ہی نہیں ہے تو اس رشتے کا ختم ہو جانے ہی اچھا ہے ازلان تم ابھی غصے میں اور غصے میں کوئی بھی فیصلہ صحیح نہیں لیا جاتا سبر کرو تھوڑا وقت خود کو بھی دو اور اسے بھی نہ یہ بھی سونے کی ہے تو چمکتی انہوں نے آ جائے گی کس کی ہے کدر ہے کدر ہے کدر ہے بیسا آپ نے کوئی سونے کی انگوٹھی تھی نہیں ہمیں نوکری تھی نہیں کال دی آپ کو انگوٹھی کی بڑی ہے آپ کا دکھ سادھا بڑا ہے آپ کے بعد کوئی نوکی ہوتا بتایا نہیں میرے پا کچھ نہیں میرے پا خود نوک نہیں نہیں جائیے میں نے تو بتائی ہے کان پھیکی ہوگی کان گرا دی آنی کوئی ضرورت نہیں یہ فون کرنے کی کیا ہوگیا ہے آپ چپ کر ضرورت ہے اسرا ہاں 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 امال نے اس سب بتا دیا ہاں کیا تمہیں میں بھی بتا دیا توی لڑکی سب کو پریشان کر کے رکھاؤ اس میں ازلان بھی بہت پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا دیکھو اللہ سے اچھی امید رکھو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کان گئی کان گئی کان گئی ہلو کیا ہوا عمل نے دھر میں سب کچھ بتا دیا کہا تھا نا میں نے آپ سے اس لڑکی کا نا دماغ خراب ہو گیا اور کچھ نہیں اچھ اب رونا نہیں پلیز ہاں عمل ویسے اچھا ہوا کہ تم نے خود ہی سن لیا سب کچھ مجھے پتا تھا اگر میں تمہیں بتا ہوا تو تم کبھی بھی یقین نہیں کروگی کاش یہ ایک برا خواب ہوتا بس تابی مجھ سے اس لان کی بے وفائی برداشت نہیں ہو رہی ہے کیوں دھوکہ دیا اس نے مجھے کیوں میری فیلنگز کا مزاق اڑایا اور بدلہ وہ کیا لے گا میں اس سے بدلہ نوں گی پاپا کے آتے ہی سب کے سامنے اس کی حصیت کھول دوں گی پوری گلی چھاں ماری ہے نہیں مل رہی اب مذہب میں اعلان کروانے رہے ہیں کنفرم تم نے خود کے ہی رکھی ہے تم بھول گئے ہو تم نے خود کے ہی رکھی ہے جی میں نے رکھی ہے کہاں رکھی ہے بتاؤ عزلان کے گھر اس کے ٹیبل پر رکھ کے آئی ہوں بلکہ یاد آیا ٹیبل پر نہیں عزلان کے اوپر پھینکے آئی ہوں وہ گوٹھی کیا بات کر رہی ہو تم جی مامو عمل نے یہ رشتہ ختم کر دیا کیا بکواس کر رہی ہو تم تم دنوں مذاق کر رہی ہو نا مذاق کر رہی ہو نا مذاق کر رہی ہو نا تنفرم چاچو ایم سوری میں شرمندہ ہوں آپ سے میری وجہ سے ایک بار پھر آپ کا رشتہ خطرے میں پڑھ گیا مامل پھنچے اپنے رشتے کی کوئی فکر نہیں ہے ایسا کیسے کر دیا تم نے سکندر مامو عزلان جیسا دیکھتا ہے وہ ایسا ہے نہیں اپنے پہلوان مامو کی طرح وہ بھی انتقام کی آگ میں جل رہا ہے اس کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کی اور اسرہ آنٹی کی محبت ان کی غیرت کو للگا رہا تھا اور بڑے مامو بھی ان کو ساری زندگی جاہل گوار کہ کر ان کا مزاق اڑاتے رہے تو اس لئے وہ اس گھر کی بیٹی کو بہو بنا کر ناک رگڑوانا چاہتا تھا نہیں بہا عزلان ایسا نہیں میں نہیں مان سکتا میں بالکل نہیں مان سکتا بالکل نہ مانے آپ دیکھتے کہ سچ تو یہی ہے وہ ہمیں اتنی صفائی سے بے وکوف پناتا رہا اور میں اتنی اکل مندوں پھر بھی اس کی باتوں میں آگئی دیکھو اگر یہ واقع سچ ہے نا تو عزلان نے بہت پراک ہے یقین ان وہ کسی کی بہکاوے میں آگیا ہوگا میں سب سے ہی کر دوں گا میں سب سے ہی کر دوں گا میں جاؤں گا میں عزلان سے بات کروں گا عصرہ سے ملوں گا سب سے ہی ہو جائے گا میری مجھے چاچو نہیں آپ کسی سے نہیں ملیں گے اس دھو کے بعد فریبی انسان سے کوئی بات نہیں کریں گے آپ اس بارے میں وہ اپنے آپ کو بہت عزتدار اور غیرتمند سبھشتے ہیں نا تو ہم بھی بہت عزتدار اور غیرتمند ہیں مجھے اپنے پاپا اور اپنے چاچو کی عزت اپنی جان سے پیاری ہے بہار میں گئی شادی آم آمال موسیقی 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 تم رہو چہین اور سکون سے کیونکہ میں جاؤ رہا ہوں تمہاری سلدگی سے ہاتھ چھوڑنے کے لئے تھاما نہیں تھامیں یہ ڈائیلوکس نہیں بولو میری عاکد نہیں بول کے پس آیا نا مجھے ساہا ہاہا 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 چھوڑ چھوڑ کتنے جوڑ توڑ کر کے ہم اس مقام تک پہنچے تھے جہاں سے زندگی کا سفر ساتھ ساتھ تہہ کرنا تھا مگر تم نے تو بیچ راستے میں ہی ساتھ چھوڑ دی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا ہماری کبھی نہیں تمہارے احمق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ سالوں سے تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم احمق ہو اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے مطلب اتنا بڑا فیستہ کرنے سے پہلے تم نے کسی سے بات کرنے کی بھی ضرورت پیسوس نہیں کی سنی سنائی باتوں پر کوئی اس طرح سے رشتہ ختم کرتا ہے اور تم اس کے موں کے اوپر منگلی ینگوٹھی مار کر آگئی بیچارے کے دل کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا بیچارہ تو خیر وہ کہیں سے بھی نہیں ہے سرادیا تم چھپ کرو اس سے زیادہ تم بے وکوف ہو جو اس کو اتنی شہر دیتے ہو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے اپنا ازلان اس سے بہت محبت کرتا ہے اور مرد مرد کی انہ کتنی نازک ہوتی تم لوگ نہیں سمجھتے میری تو کوئی انہ ہی نہیں ہے بیٹا میں نے مردوں کی بات کی ہے احمقوں کی نہیں اچھا اوکے اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا اسحار سے کوئی بات نہیں کرے نہیں ہم پاگل تھوڑی ہم بات کریں گے آپ اکنے حساب سے خود ہی بات کر لیجئے گا اور ہاں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ وہ لڑکا ہماری لڑکے کابل بلکل بھی نہیں ہے وہ لڑکا ہماری عمل کے کابل ہے انشاءاللہ بہت جلد کا لطفہ امی دور ہو جائے گی لیکن اگر اسحار کو پتا چلا تو بات بننے کی بجائے بگڑ بھی سکتی ہے بات بنانی بھی نہیں ہے بس قتم تو قتم تو چک کروں میں ازلان سے بات کروں گی بلکہ اسرا سے بھی کروں گی جو غلط فہمی ازلان کے بارے میں ہمیں ہے اگر وہ سچ ہو اسرا ہم سے جھوٹ نہیں بولی مجھے پورا یقین ہے کہ اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ لڑکی ہنی ایک نمبر کی میسنی اور مکار لگتی وہ شکت سے بلکہ اپنے مابا کی طرح یہ کیا کہہ رہی ہے آپ نہیں ماما وہ وہ ان چلاک لوگوں سے بلکل الگ ہے اور اس نے سب باتیں میری وجہ سے ہی تو مجھے بتائی تھی کیوں تم اس کے پپھا لگ تو تمہیں بتائی گی ٹچھ نہیں اس سڑکی نے گیم کھیلیے اور کامیاب ہوگی وہ اپنی گیم میں کیونکہ ہماری یہ باولی بٹیا اپنی منگنی توڑ کر آگی اگر میرے پاس کوئی میڈل ہوتا نا پاگلوں کے لیے تو آج میں تمہیں ضرور پہنا دے تھی نگوئی سو رائٹ عمل تم دیکھو تو سہی ہنی ہے کون کس کی بیٹی ہے ہنی بہت اچھی بہت سیدھی سادھی بہت کیوٹ لڑکی ہے اور وہ رائٹس کے اوپر بھی انٹرسٹ لے رہی ہے وومن رائٹس کے اوپر تابی میں تمہارے کسی رائٹ کا کوئے لحاظنے کروں گی اگر اب میں نے اس مکاہ لڑکی کے بارے میں تمہاری ہمایت تھا ایک بھی لاب سور سنا تو بے وکوف باتہ نہیں حسان بچارے پر کیا گزر رہی ہوگی وہ کیا سوچتا ہوگا کہ کیسے لوگ ہیں ہم کہ دشمنوں کی ذرا سی بات پر ماشاءاللہ سے رشتہ توڑ کر آگئے ایکساٹلی میں خود ازلام سے بات کروں گی آخر ہم عاقت ہماری بچی نے کی ہے تو سنبھالیں گی بھی ہم موسیقی موسیقی